علی کے لال محمد کے چین زندہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنے والا جو کوئی بھی ذہنیت کا آدمی ہوگا وہ لازمی طور پر حسین کو زندہ بات کہے گا یہ شیر کی تفسیر ہے یہ تغزل نہیں ہے کوئی غزل نہیں پڑی میں نے کہ وہ خاندانی نسبت تھی نسبت خاندانی الگ تھی پیغمبر کے صحابی ہونے کی حیثیت سے حسین ابن علی نے جو کردار ادا کیا ہے وہ پیغمبر کے اور صحابیوں نے کردار ادا نہیں کیا ہے آج حسین کی پہچان حسین کے نانا کی وجہ سے نہیں ہم کریں گے آج حسین کی پہچان محمد رسول اللہ کے امتی اور صحابی ہونے کی حیثیت سے ہم کریں گے حسین کو دو نسبتیں ہیں ایک نانا سے ہے جو محمد ابن عبداللہ ہے اور ایک نسبت آپ کو محمد رسول اللہ سے ہے جو صحابی ہونے کی حیثیت سے ہے ساری دنیا کے صحابی رسول اللہ کے اہلِ بیت نہیں ہیں مگر اہلِ بیت سارے کے سارے صحابی بھی ہیں اگر آیت پڑھو گے کہ رضی اللہ ورزوانہو تو وہ حسین ابن علی کے لیے بھی ہے کیوں؟ تم کہتے ہو جس کسی نے ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے تو حسین ابن علی نے ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ کو دیکھا ہوا ہے اس لیے ایک امتی کی حیثیت سے حسین ابن علی کا فریضہ کیا بنتا تھا وہ فریضہ ادا کرنے کے لیے حسین ابن علی گئے ہیں اور اس امتی ہی کو مدن نظر آ کر آج ساری امت کو وہ فریضہ ادا کرنا ہے اس لیے یہ مقدمہ حسین نمبر دو ہے آج دوسری قسط ہے پچھلی دفعہ پہلی قسط بیان ہوئی دو گھنٹوں میں اب بیان ہوگا امام حسین کا پہلے اہل بیعت کی حیثیت حسین ابن علی پہچان اور معرفت میں آئے ہیں اب حسین صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے تمہاری پہچان اور معرفت میں کیا عجب بات ہے کہ رسول پانچ سال کے حسین کے موں میں صدقے کی خجور جاتی ہے پیغمبر انگلی ڈال کر نکال لیتے ہیں حسین ابن علی کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ آل رسول ہیں اور آل رسول پر صدقہ حرام ہوتا ہے آل رسول پر صدقہ حرام ہوتا ہے پانچ سال کے بچے کو تمیز دی جا رہی ہے کہ حلال کیا ہوتا ہے اور حرام کیا ہوتا ہے وہاں یزید اٹیس سال کا ہے اس کے باپ جو اس کو تمیزی دی کہ آل محمد پر تلوار چلانا حرام ہوتا ہے یہ باپ کی تربیت ہے یہ نانا کی تربیت ہے یزید کے دادا مصفیان کی تربیت ہے سمجھنا پڑے گا اگر آپ سمجھیں گے نہیں آپ گہرائی میں اتریں گے نہیں آپ کو شناختِ حسین ہونا نممکن ہے معرفتِ حسین ہونا نممکن ہے حسین کی پہچان فقط اپنے نانا کا نواصہ اور محمد کا نواصہ ہونا نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ کے امتی ہونے کی حیثیسی آپ کی پہچان ہے رسول نے فقط اس لئے حسین کو یہ نہیں کہا کہ اللہ تو حسین سے محبت فرما اور جو لوگ حسین سے محبت فرمائیں تو بھی ان سے محبت فرما یہ رسول نے فقط نواصے گوزی بات کہی ہے یہ ایک اپنے امتی کے لئے بات کی ہے جیسے ابو بکر امتی ہے اس کی فضیلت آئی ہے عمر امتی ہے فضیلت آئی ہے عثمات امتی ہے اور علی امتی ہے حسن امتی ہے اور عشرہ مبشرہ امتی ہیں اسی طرح حسین ابن علی بھی امتی ہیں زبیر اور طلحہ دور کے رشتہ داریاں ہیں کیا زبیر کو رسول نے اس لئے ان کو بشار دی کہ تم میری فبی کے بیٹے ہو یا ابو بکر کو اس لئے آپ علیہ السلام نے بشار دی کہ تم میرے سسر ہو یا عمر کو یہ کہا تم میرے سسر ہو یا عثمان کو کہا تم میرے دماد ہو علی تم میرے دماد ہو کیا خون کے رشتوں کی بنیاد میں رسول نے ان کو کہا ہے یہ ایک نہیں یہاں دو نسبتیں ہیں وہ معرفت رسول کے خانوادے کے ہاں سے ہے یہ معرفت ادھر سے گھوم کے امتیوں کے خانوادے سے ہے جب حسین ابن علی نے اپنے آپ کو ایک امتی کے طور پر پیش کیا ہے دنیا کے سامنے وہاں کربلا میں یہ نہیں کہا کہ میں محمد کا بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم کا نوازہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سامنے پیش کیا ہے کہ میرے خدا اور تمہارے خدا میرے رسول اور تمہارے رسول نے یہ کہا ہے اندین انداللہ الاسلام اسلام کا صرف ایک دنیا میں ایک ہی دین راج کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کا نام اسلام ہے اور اسلام ہی خطرے میں ہے حسین کی کوئی گدی خطرے میں نہیں تھی اگر حسین کی گدی خطرے میں ہوتی تو آج دنیا کے اتنے پیر ہیں یہ حسین کیوں نہیں بن گئے ہیں یہ گدیوں کو بچاتے ہیں حسین نے دین کو بچایا ہے یہ اسلام کو نہیں بچاتے ہیں اپنی گدیوں کو بچا رہے ہیں اپنے منصبوں کو بچا رہے ہیں حسین کے پاس ایک بہت زیادہ اور زبردست قسم کا بہانہ ہوتا کہ بے جو مرضی کرو ہم نانا کے مجاور بن کر بیٹھیں گے اگر حسین ابن علی مجاور بنتے تو دنیا کے اس وقت سب سے بڑے مجاور حسین ابن علی ہوتے اور سب سے زیادہ جگیریں ان کی ہوتی سب سے زیادہ اکاؤنٹس اس کے ہوتے اگر تمہارا پاکستان اسماعیلیوں کا مقروض ہے چھوٹی سی گدی بنا کر کے تو حسین ابن علی کا کتنا مقروض ہوتا امام حسین کا مقدمہ اس لئے ہم سمجھیں گے کہ علی کے لال محمد کے چین زندہ بات جناب فاطمہ کے نور این زندہ بات اس کی رگوں میں فقط علی کا خون نہیں دوڑ رہا تھا محمد رسول اللہ کی چسائی ہوئی زبان سے نکلا ہوا لعاب نہیں دوڑ رہا تھا سیدہ خاتون جنت کا دودھ بھی دوڑ رہا تھا اس لئے نور فاطمہ کے نور این زندہ بات اور ہے جس کا پاک لہو وحی بکارے گا جس کے باپ نے اس کو حلال کھلایا ہوگا اور جس کی ماں نے اس کو بسم اللہ پڑھ کر شیر پلایا ہوگا ہم اس کو کہتے ہیں ہے جس کا پاک لہو وحی بکارے گا ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ بات کیونکہ اگر حسین کو زندہ بات کہنے کے لئے بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہے اور وہ حوصلہ ان کے اندر نہیں ہے امام حسین نے اپنا مقدمہ خود لڑا ہے اور اپنا موقف بھی خود بیان کیا ہے لیکن آپ سن چکے ہیں حسین نے اپنے موقف کے لئے زبان نہیں کھولی ہے حسین نے اپنے موقف کے لئے الفاظ کا چناؤں نہیں کیا ہے حسین نے اپنے موقف کے لئے ممبر کو نہیں اپنی راہ بنایا ہے نہ محراب بنایا ہے نہ کوئی سپیکر لگایا ہے نہ حسین نے پینا فلیکس بنایا ہے نہ حسین نے کوئی ایم این اے کھڑا کیا ہے نہ حسین نے کوئی بورڈ لگایا ہے نہ کوئی جلسہ کیا ہے نہ کوئی جلوس کیا ہے نہ کسی کو آ پاس آنے کا کہا ہے نہ کسی کے پاس جانے کو کہا ہے حسین جنگ تو لڑتے ہیں مگر خموشی کے ساتھ حسین کی زبان کے اندر خموشی ہے پلی بورڈ نہیں تھا احتجاج اور رینیوں کے لیے جگہ جگہ پر اعلان نہیں کرائے کہ 29 طریق کو چلو چلو کوفا چلو 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 کوفا چلو ہم بھی چلتے ہیں کوفا چلو 21 مارچ 23 مارچ 10 ربیل اول 10 محرم حسین نے کوئی وقت نہیں دیا ہے کوئی تاریخ نہیں دی ہے انہوں نے اپنی کمپین خود چلائی ہے وہ وہاں دنیا کا عجیب آدمی ہے کہ جس نے اپنی کمپین چلائی اور پوری دنیا میں یہ ریکارڈ کروا دیا اور خموشی آج تک حسین ابن علی کی خموشی ریکارڈ پر ہے تم لوگوں کی آوازیں ریکارڈ ہوتی ہیں حسین ابن علی وہ ہے جس کی خموشی ریکارڈ ہوتی ہے اس کی خموشی اسی ٹیپ میں اور ویڈیو میں سنو گے تو وہ مسلسل خموشی ہی جائے گی خموشیوں نے دستک دی ہے دلوں کے اوپر آج تک تمہارے دل جو تڑپ رہے ہیں یہ جو آج تک غریت پسند ہیں یہ جو آزادی کی آوازیں اکتی ہیں پوری دنیا کے اندر سے یہ جو تم لوگوں کے جذبات بھڑکتے ہیں گفر کے خلاف اور ظلم کے خلاف اور یہ جو تم بے انصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہو یہ کسی کی پکار ہے لیکن عجیب پکار ہے جس میں الفاظ نہیں ہیں عجیب فساحت و بلاغت ہے جس کے اندر کے معانی خود با خود تمہارے دلوں نے سن لیے ہیں الفاظ نہیں مگر دل کی راہ سے اندر چلے رہے ہیں الفاظ دکھنے میں بھی نہیں لیکن یہ کیا صفحہ خالی ہے جس کو تم پڑھتے چلے جا رہے ہو اور حسین کے لیے تم تڑپتے چلے جا رہے ہو حسین کے ہاں خموشی گن گناتی ہے حسین کے ہاں الفاظ چپ ہو جاتے ہیں یہ ہے حسین ابن علی کا مقدمہ حسین مکہ سے مدینہ سے نکلے تو خموش اور حضرت معاویہ کے بیس سال بیس سال حسین ابن علی چپ رہے ہیں جانئے تو کہیں پر جا کر کے تاریخ میں دکھائیے کہ وہ بیس سال جو ان کے باپ کو اور ان کے بھائی کو ممبر پر ہر جمعہ کے روز میں اور عید کے روز میں لانتان ہوتی تھی وہ کس بنا پر ہوتی تھی وہ کس بنا پر ہوتی تھی یہ جو عید کے خطبے بعد میں ہیں لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور پہلے خطبہ دینے کا جرواز ہمارے حنفی بھائیوں کے ہاں آج تک موجود ہے تکریریں کرتے ہیں یہ بنو میہ سے آیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ حسین لوگ بعد میں علی اور اس کے ساتھیوں کو جو ہم برا بلا کہتے ہیں اٹھ کر چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد وہ خطبہ نہیں سنتے تو خطبہ پہلے کرو اور نماز بعد میں ادا کرو ترطیب الٹی ہے اب بعد میں پہلے تکریریں کرتے ہیں اور بعد میں دوسرے خطبے پڑھتے ہیں بخاری میں ہے جا کر کے حدیث کی کتابوں میں دیکھو ان ملانوں سے پوچھو یہ خطبہ بعد میں پہلے کیوں آیا اور بعد میں کیوں ہوا اس کی تاریخ کیا ہے یہ جھگڑے کیا ہیں اس کے ڈانڈے تم کو وہاں جا کر کے بلیں گے اس لئے حسین ابن علی نے کہا خموشی لے کر جائیں گے ہم اور اتنی خموشی کہ بیس سال خموش ہوئے اور جب اس نے امام حسین سے گورنر مدینہ نے یزید کی بیعت مانگی ابا یزید کی وفات پر حضرت معابیہ کی وفات پر تو سب سے پہلا خط اس نے دنیا کے کسی کونے میں نہیں لکھا ہے بیٹھتے ہی پہلا حکم دیا ہے کہ حسین سے کہو کہ بیعت کریں کسی اور سے بیعت نہیں مانگی کیونکہ اس کے باپ تو اسے کہا تھا عبداللہ ابن زبیر وہ تو تیرے ہاتھ میں نہیں آنے والا عبداللہ ابن عمر وہ تو نمازیں پڑھنے والا آدمی ہے رہ جائے گا حسین ابن علی اور اس کے ساتھ درگزر کرنا بات پڑھنے میں یہی ہے کہ بیٹے کو یہ کہا ہے درگزر کرنا لیکن بات یہ بتا دی کہ دشمن یہی ہے اٹھے گا یہی اٹھے گا یہی آج تب لوگ کہتے ہیں کہ باپ اس کو کہہ گیا تھا کہ بیٹا درگزر کرنا تو باپ کسی کے بارے میں کہے گا جو زیادتی کرنے والا ہوگا درگزر جس کے اٹھنے کا ڈر ہوگا اس کے بارے میں کہا درگزر کرنا ایسا تو نہیں مجھے آپ کہیں کہ تم بیٹا فلان سے بارے میں درگزر کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو اس کی طرف سے ہوگا کہ پورا لڑائی سے بچنا باپ نے اس کو کہا باپ کو پتا تھا کون اٹھے گا تو اٹھے اور امام حسین ابن علی نے مقص مدینہ سے حجرت فرمائی اور خموشی کے ساتھ وردہ مدینہ میں رہ کر کتنے لوگوں کو وہ کھڑا کر لیتے اپنے ساتھ وہاں تو رہتے ہوئے ان کو نصف صدید ہو گئی تھی رسول کو حجرت کیے اکسٹھ سال ہو گئے تھے اور حسین کو وہاں پر رہتے ہوئے بھی تقریبا تقریبا ساٹھ سال ہو گئے تھے تو حسین ابن علی کو کیا ضرورت تھی وہاں پر رہنے کے لئے اٹھاون سال کا عرصہ آپ کا وہاں گزرا ہے امام حسین نے وہاں کی راہ کو بتایا خموشی سے مدینہ کو جاتے ہوئے امام حسین نے حسین نے مدینیوں پوچھ کر کے ساری گلیاں لے کھاکھ روا جاتے کربل وچ حسین نے خون دے کے ذرے ریتے تارے بنا جاتے مدینہ سے رخصت ہوئے دنیا روئی ہے حسین کو کہ کس لئے چھوڑ کر جاتے ہو مکہ کا رخ کی آپ نے اگر کوفہ والا میں خط لکھا تھا تو کوفہ کیوں نہیں گئے مدینہ سے وہاں ڈائریکٹ کوفہ کے خط تو انہوں نے حضرت معاویہ کے دور میں بھی لکھا خط کوفیوں نے معاویہ کے دور میں بھی لکھا ہے اور کہا کہ حسین ابن علی تم اٹھتے کیوں نہیں ہو ظلم کی استنی انتہائیں ہو گئے ہیں اور لکھا بھی خط صحابی رسول حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے بخاری میں ان کی حدیثیں ہیں بیت رزوان میں یہ صحابی شامل ہے بانوے سال کی عمر ہے جس نے حسین کو صحابی نے لکھا یہ کہتے ہیں خط لکھنے والے کوفی تھے عبداللہ ابن سبا کی اولاد تھے وہ خارجی تھے اب سمجھنے کی کوشش کیجئے خط لکھا سلیمان بن سرد امام حسین نے جواب میں انہیں لکھا واللہ حضرت معاویہ نے پیغام بیجا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہیں خط آیا ہے اور تم میرے خلاف نکلنے کی تیاری کر رہے ہو امام حسین نے کہا ہمارا معاہدہ تم سے ہو چکا ہے کہ تمہارے مرنے تک ہم نہیں اٹھیں گے ہم دیکھیں گے تم کیا کرو گے خلافت کے ساتھ لیکن ساتھ میں یہ جملہ فرمایا جو دنیا کا انمول جملہ ہے جب تک وہ آدمی اس جملے کو نہیں سمجھے گا وہ کبھی بھی کربلا کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس بات کا دنیا میں ابھی تک کسی حسینی کے پاس کسی شیعہ کے پاس کسی رافضی کے پاس جواب نہیں ہے کہ جب تک یزید نے ابھی کچھ کیا ہی نہیں تو حسین اس کے خلاف وہ کیوں گئے آپ بیعت کرتے اور بیعت کرنے کے بعد اگر وہ غلط کرتا تو حسین ابن علی اس کے خلاف اٹھتے اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے امام حسین نے ایسے ہی سنتے ہی کیوں نکل آئے مہا سے یہ سوال کا جواب ہے تو حسین ابن علی نے کہا اور یہ البدائیہ ون نہایہ اور ابن کسی نے لکھا ہے اس کو اپنی جگہ پر پڑھنے والے وہاں تلاش کریں یہاں ہم غطبے اب حوالے ہمارے استاد پڑھ گئے مولانا عیسیٰ حاکمان کتابیں تم کو سنا گئے حوالے دے گئے صفحے پڑھ پڑھ سنا گئے لیکن تم بہرے ہو تم اندے ہو تم اندے بھی ہو گنگے بھی ہو بہرے بھی ہو اور کبھی حق کی طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں تمہاری مات ماری گئے ہیں اس لیے جا کر دیکھو وہاں امام نے یہ لکھا ہے کہ واللہ اے معاویہ میں سوچتا ہوں اگر میں اس حالت میں مر گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا حسین اس ظالم کے خلاف تو نے کیوں نہیں اٹھا عذر پیش کر میں کیا خدا کو عذر پیش کروں گا کہ کس وجہ سے میں اس ظالم کے خلاف اٹھا اب یہ حسین ابن علی سے پوچھے نہ جا کر کے یہ خط میں نے نہیں لکھا ہے ابن کسیر نے لکھا ہے اگر برا بلا کہنا ہے تو ابن کسیر کو کہو جس کی تفسیر ابن کسیر تمہارے ہاں چھے صدیوں سے رائے جب تمہارے مدرسوں میں پڑھی جاتی اس کو برا کہو جس نے یہ لکھا ہے ہمارے استاد کو گالی دینے کا کیا فائدہ ہے ہمارے استاد نے تو تمہارے بڑوں کی کتابوں سے بتایا ہے گالی دینے اس کو دو رافضی کہنا ہے تو بڑوں کو کہو شیعہ کہنا ہے تو اس پر کہو لانت بیجنی ہے تو ان پر بھیجو ہمارے استاد کو برا کہنے کی کیا وجہ ہے نہ ہمیں برا کہنے کی کیا وجہ ہے جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا ان کو کہو جا کر بخاری کو دیکھو جہاں ہر راہ کا واقعہ ہے جا کر مسلم کو دیکھو جہاں مکہ جرائے گیا ہے جا کر بخاری کے اندر دیکھو جہاں مدینہ کو برباد کر دیا گیا ہے اس بخاری کو دیکھو جہاں پہ حسین ابن علی کا سر کٹ کر اب ایدل اکدز زیاد کے پاس آیا ہے بخاری کو گالی دو رفع علی جدین کے لیے بخاری ہے فاتح خلف الامام کے لیے بخاری ہے نواصہ رسول کے لیے کوئی بخاری نہیں ہے علی بن ابی طالب کے لیے کوئی بخاری نہیں ہے سات سو صحابہ کو تیرے 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 کر دیا گیا ہر راہ کے اندر صحابہ کی عظمت اور توہین کے اوپر بل باس کرنے والا بل باس کرنا ہے اس یزید بن معامیہ ملون کے خلاف پاس کرو تاکہ تم لوگ کو پتا چال سکے جس نے صحابہ کو قتل ہی کر دیا ہے یہ تو زبان سے کچھ کہتے ہیں تو تم کہتے ہو یہ واجب القتل ہیں جس کے حکم پر مکہ و مدینہ کو آگ لگا دی گئی اور صحابہ کو قتل کر دیا اس پر لانت کا بل پاس کراؤ یزید بن وعاویہ لانت اللہ علیہ کا بل پاس کراؤ کہتے ہو صحابہ کے ساتھ رضی اللہ لکھا جائے رسول کے ساتھ خاتم نبیین لکھا جائے امہات المومنین کے ساتھ امہ المومنین لکھا جائے اور اس یزید ملوم کا جہاں جہاں نامائے لکھو یہ تمہارے باپ ہے یزید پوچھو اس کو تمہاری روحانی باپ اور تم اس کی روحانی ذریعت ہو حرام کا نوالہ کھا کر اور حرام بکتے ہو اس لیے میں نے کہا ہے پاک ہے جس کا لہو وہی کہہ سکے گا کہ حسین زندہ با حرام نوالے کھا کر نہیں محنت مزدوریوں سے کی ہو یہ مولانوں کو کہو جا کر علی کی طرح مدینے سے باہر جا کر کے باغ لے کر امیر المومنین اس باغ کو اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کر کے کونہ کھوڑ کے پھر اس باغ کو سہنچتے جب وہ باغ بھال دینے لگ جاتا تو پھر اس اللہ کی راہ میں دے دیتے کسی مولوی نے آئی تک حلال کی کمائی کھائی ہے ریالی مولوی نے اس کو بولو نا اس طرح باغ دینا تو کیا تم تو گھر کا ایک خجور کا بھوٹا چھوڑو گلاب کو پودا نہ دو کس کے بارے میں بات کرتے ہو اس لیے حسین نے اپنا مقدمہ خود لڑا ہے اور حسین ابن علی کے مقدمے کا نام خموشی ہے لیکن عجب بات آپ کے سامنے یہ کہنی ہے حسین نے یہ پیغام جس طرح سے دیا ہے وہ پیغام دیکھنے کی بات ہے اور عجیب بات ہے اس میں حسین ابن علی خموش رہے اور آپ نے جگہ جگہ پھر کر یہ ارادہ کر لیا کہ پوری دنیا میں یہ پھر کر میں اپنی خموشی سے بتاؤں گا کہ میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی یزید کہتا تھا ایک حسین سے بیعت لے لو تو یہ سیٹیفکیٹ مل جائے گا کہ یہ حکومت بلکل ٹھیک ہے یہاں کا بٹھانے والا بھی اپنا عمل ٹھیک کر کے گیا اور یہاں بیٹھنے والا بھی جو اب کچھ کرے گا وہ ٹھیک کرے گا ایک حسین سے بیعت کہتے ہیں کہ باقی صحابہ نے تو باقی صحابہ سے یزید نے بیعت طلب کب کی ہے وہ تو خود ہی کر گئے دکھائیے کس کو یزید نے پیغام بھیجا ہو کہ تم میری بیعت کر لو عبداللہ بن عمر کو بھیجا عبداللہ بن زبیر کو بھیجا عبداللہ بن ان کے پیچھے سپیشل خط لکھ کر کہا کہ عبداللہ بن عمر کی بیعت لے کر بھیجے گورنر ملینہ یہ خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر سے بیعت لے کر بھیجو یہ ایک حسین کے بارے میں خط کیوں لکھا ہے کہ اسی سے بیعت لے کر بھیجو پتا تھا چھپن ہجری سے لے کر ساٹھ ہجری تک یزید کے باپ نے ساری دنیا کو پیسے سے اور تلوار کے ذریعے سے یزید کے لیے اپنی راہ ہموار کر لی تھی اس کے لیے سب کچھ ہو چکا تھا تو حسین ابن علی نے بیعت کر رہے تھے تو حسین ابن علی کس طرح سے بیعت کرتے ہیں جب طلب ہی حسین سے کی گئی ہے تو حسین ہی نے کہا ہم نہیں کریں گے کسی صورت میں بیعت اور پوری دنیا کو بتائیں گے حسین کے بیعت کرنے سے ہوتا کیا یہ ہی ہوتا کہ جو عمل چل دہا ہے یہ ہنڈر پرسن صحیح ہے کیونکہ محمد رسول اللہ کا امتی اور اس کا نواصہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے حسین کی مہر چاہیے آج بھی اس دن بھی یہ آج سے وہ مہر ہم سے مانگ رہے ہیں کہ تم بھی مہر لگا کر کہو کہ یزید عدل تھا حسین نے اس دن بھی کہا یہ ظالم فاسق فاجر بادشاہ ہے آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ظالم فاسق فاجر بادشاہ حسین نے کہا یہ مسلط کیا گیا ہے ہم آج بھی کہتے وہ مسلط کیا گیا تھا حسین نے کہا یہ خلیفوں کی طرح انتخاب نہیں ہے یہ امت سے پوچھا نہیں گیا یہ امت کی رضا اعامہ نہیں لی گئی یہ انتخاب نہیں ہے یہ الیکشن نہیں ہوا ہے یہ سیلیکشن ہوئی ہے سیلیکشن پہلے بھی بری تھی سیلیکشن آج بھی بری ہے اور سیلیکشن آئندہ بھی بری رہے گی سیلیکٹڈ لوگ آتے ہیں الیکٹڈ لوگ نہیں آتے تھے تو سیلیکٹڈ کیا گیا ہے حسین عبدالی سے اس نظریہ کو سمجھنا ہوگا اور اس میں حسین عبدالی نے کہا ہم کوفہ بھی جائیں گے ہم شام بھی جائیں گے ہم اور علاقوں کی طرف بھی جائیں گے اور میں چھپ ہی جاؤں گا اور اسی طرح جاؤں گا کہ میرے ساتھ میری بہو بیٹیاں بھی ہوں گے میرے ساتھ بچے بھی ہوں گے آمان و انسار بھی ہوں گے تم نہیں جب تک لڑھو گے ہم بھی نہیں لڑیں گے جب تم ہماری نموس پر اور ہماری گردنیں کاٹ کر بیٹ لینے کی کوشش کرو گے تو ہم اپنی بیٹیں پھر تمہیں بے گیرت اور بے ہمیتوں کی طرح نہیں دیں گے ہم جانیں اپنی پہلے گردنیں کاٹیں گے اور اس کے بعد تمہاں ہمارے وہ ہاتھ کاٹو گے جو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لئے تم نے کہا حسین کا وہ ہاتھ ہی نہیں رہا دنیا کے اندر جو یزید کے ہاتھ میں بیعت کے لئے جاتا ظالموں نے دس بھوڑے دڑائے ہیں حسین ابن علی کے جسم ناظرین پر چور چور کر دیا ہے جسم کو لیکن حسین کا وہ ہاتھ ہاتھ سے نہیں کر سکے جو ہاتھ یزید چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ میں بیعت دے دیکھ اور بیعت دے کر میرا ہو جائے اور وہ ہاتھ آج تک شیعت کے ہاں پنجابن کر پوری دنیا میں ان یزیدیوں کے مو پر تھپڑ پڑ رہا ہے کہ یہ وہی ہاتھ ہے جو اس دن بھی اسی طرح کھڑا تھا یہ آج بھی اسی طرح کھڑا ہے حسین کے ہاتھ کو جھکایا نہیں جا سکتا حسین سے ہاتھ خرید کر حسین کو ملایا نہیں جا سکتا یہ نہیں ہو سکتا ہے حسین یہ نہیں کہ پارلیمنٹ میں آپس میں آپ کو زیشنے دھواندار تقریر کریں اور کرنے کے بعد پارلیمنٹ کے مس میں بیٹھ کر اکٹھے شرابیں پیئیں اور ایک دوسرے کو دع دیں کہ تم نے بڑی شاندار تقریر کی تھی تم نے بڑی شاندار تقریر کی تھی بزنجو قیوم کے خلاف کرتا ہے قیوم بزنجو کے خلاف کرتا ہے اور دونوں باز میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کی تقریر کی داد دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بہت بولا بولا نہیں بھونکا بھونکا اور آپ بھونکنے کو بولا کہتے ہیں اور اپنے اپنے لیڈروں کی تصویر آگے پیش کرتے ہیں کوئی ترچی ٹوپی والے کی پیش کرتا ہے کوئی پگڑی والے کی پیش کرتا ہے کوئی گنجے منجے کی پیش کرتا ہے کوئی واسکٹ پہنے ہوئے کی پیش کرتا ہے یہ بیڑیے ہیں یہ بیڑیے ہیں انہوں نے شیروں کی خالے پہن رکھی ہیں ان کے اندر سے اٹھا تم کو وہاں پر بیڑیے نظر آئیں گے بیڑے بھی نظر آئیں گی کچھ بیڑ ہیں کچھ بیڑیے ہیں بیڑیے وہ ہیں جو خونخار ہیں بیڑے وہ ہیں جو کم کھاتی ہیں اور سر زیادہ ہلاتی ہیں یہ تم کو ملیں گے یہ دنیا کے دستور ہیں حسین بن علی نے کہا ایسا نہیں ہوگا ہم پوری دنیا میں گھومیں گے اور اپنا موقع بیان کریں گے خموشی کے ساتھ کہ بیعت نہیں ملے گی کسی صورت میں تم کو ہماری بیعت نہیں اتنا ہی تو کہنا تھا کہ میں نے تمہاری بیعت کی جانتے ہیں بیعت کا مطلب کیا ہے کہ میں نے سرنڈر کر دیا آپ کے سامنے میں جھک گیا میں دونوں کتنے تیک کر آپ کی اطاعت کروں گا ہر معاملے میں یہ ہے بیعت کا مطلب حسین بن علی نے کہا جو بیس سال میرے نے اور میرے بھائی نے یہاں بیٹھ کر آپ کے باپ کی اطاعت کی ہے اس کے نتائج کیا ہیں اس کے نتائج کیا نکلے ہیں اور آپ آج ہم سے بیعت طلب کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے میں بیعت کروں ہر کوئی اختہ ہے حسین خروج کے لیے نکلے تھے کیا خروج کے لیے نکلنا حرام ہے ناصبی کہتا ہے حسین اگر واپس جانا چاہتے تھے تین شرطوں کے ساتھ تو پھر تم لوگوں نے وہ تین شرطیں مانے کیوں نہیں کیوں نہیں مانی اگر حسین وہ مان گئے تھے تو کیوں نہیں مانی حسین بن علی نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا ہم بیعت نہیں کریں گے کسی صورت میں ہم کوئی سیاسی کمپین نہیں چلائیں گے ہم تنہا جائیں گے حسین کا اتنا وزن ہے کہ رسولوں کو نکال کر کے ساری امت کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور حسین کو دوسرے میں تو حسین کا پلڑا وزنی رہے گا کیونکہ سب جنتی ہیں لیکن حسین جنتیوں کے سردار ہیں سیدہ اہل شباب الجنہ رسول ایسی بات کہہ گئے ہیں کہ اب اس سے بڑھ کر فضیلت اور ہو نہیں سکتی تھی اور اس سے بڑھ کر کچھ کہا جا نہیں سکتا تھا اور عجیب بات ہے کہ محبتِ حسین کے لیے پیغمبر نے دو باتیں کی ہیں اور سن لو وہ دو باتیں کیا ہیں پیغمبر کے دو مطالبے ہیں ایک مطالبہ دعا کی شکل میں ہے اور دوسرا مطالبہ پیغمبر کا اپنی امت سے حکم کی شکل میں ہے اب ایک طرف حکم ہے اور ایک دعا ہے کیا ہے کہ اے اللہ تُو حسین ابن علی سے اور حسن سے محبت فرماؤ اور تم کو میں کہتا ہوں کہ جو جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسین ابن علی سے محبت کرے ایک مطالبہ اوبرک کیا ہے جو دعا کی شکل میں ہے اور ایک مطالبہ امت سے کیا ہے اللہ نے دعا کو قبول فرمایا اور جبریل بھیج دیا کہ حسین شہید ہوگا اور اس کو کہہ دو یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہوگا پیغمبر کی دعا قبول کر لی ہے پیغمبر کی دعا قبول کی گئی ہے اللہ کے نبی نے خود پیغمبر سے اللہ سے مطالبہ کیا ہے خدا نے لادل حبیب کی لاج رکھی ہے خدا نے لادل حبیب کی اگر امت کے بارے میں شفاعت کا قبول کرتا ہے تو کیوں نہیں حسین ابن علی کے بارے میں اللہ نے فرمایا پیغمبر بتا دے کہ جوانوں کا سردار حسین ابن علی ہوگا یہ اللہ نے نبی کو کہا ہے اور دعا کے بعد کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا ہے کہ جنت کے جوانوں کا سردار کس لیے ہوگا وہ بھی بتا دیا ہے اس کے لئے ہم آپ کو آج مزاہد کریں امام حسین کی دنیا کی مسئبت سب سے بڑی مسئبت کیوں ہے امام حسین نے اپنا مقدمہ جو لڑا ہے یزید کی دالت میں تو پانچ بڑی دلیلیں دیں ہیں جو دلیلیں تم سب نہیں دے سکتے جن دلیلوں کی وجہ سے تم اور شیعہ اور رافضی اور ناسبی اور اہل سنت ماتنیان سوگواران یہ سب کے سب امام حسین کو وہ قربان نہیں دے سکتے اس لیے تم اس طرح کی چلاکی کرتے ہو کہ حسین سے بالا بالا ہو کر ہی تم جنت میں جانا چاہتے ہو اور انقلاب لانا چاہتے ہو کس وجہ سے حسین نے پانچ مقدمے پیش کی سنیے وہ پانچ مقدمے اور وہ پانچ مقدمے سب سے پہلے قرآن مجید نے بیان کی ہے اور ان پانچ مقدموں کو سنو ہم سے قرآن مجید سورہ بکرا ہے اور اس کی آیت تمبر سورہ بکرا کی ایک سو پچپن ہے اور وہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہم سے محبت کا دعوی دار ہو جائے گا اور جتنی بڑی محبت کا دعوی کرے گا کو عملی طور پر ثبوت پیش کرنے ہوں گے اگر تو وہ دعوی میں پورا اتر آیا تو دعوی محبت سچا اگر دعوی میں پورا نہیں اتر آیا تو وہ دعوی محبت میں کوئی نہیں سچا وہ جھوٹا ہے حسین نے کہا کہ آج یہ کہتے ہیں حسین سے غلطی ہوئی ہے مسٹیک ہوا ہے اس سے پلیٹیکل بلندر ہوا ہے تو یہ پلیٹیکل بلندر ملانو تم کر کے دکھا دو کسی اور نے یہ پلیٹیکل بلندر کیا ہے نہیں کسی نے نہیں کیا ہے سنیے امام حسین کے بار میں قرآن مجید میں امام حسین ایک تفسیر کی اور وہ تفسیر حسین ابن علی نے عملی طور پر کی میری طرح ممبر پر بیٹھ کر اور وہ سلے پر بیٹھ کر تفسیر نہیں کی امام حسین کی تفسیریں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ عمل میں ڈھلی ہوئی ہیں حسین کے الفاظ عمل میں ڈھل کر تلے ہیں حسین کے الفاظ عمل میں ڈھل کر سہراؤں میں گئے ہیں حسین وادیوں میں گھومے ہیں پہاڑوں میں گئے ہیں اور حج جیسے بڑے فریضے کو ترک کرنے کے بعد اس وقت جو حج سے بھی بڑا فریضہ تھا وہ ادا کرنے کے لئے گئے ہیں حج کیا ہے حج ایک علامت ہے اللہ سے عشق و جنون کی جس آدمی کو خدا سے جنون نہیں ہوا ہے وہ حج نہ کرنے جائے جس کو رسول سے محبت کا جنون نہیں وہ عمرہ پر نہ جائے جب ہی تو تمہارے حج و عمرہ یہ کچھ نہیں ہیں یہ رنگ کیوں نہیں لاتے ہیں چالیس سیداری لاس کے مجمع ہیں پچاس پچاس لوگ کے لوگ ہر دو کروڑ لوگ عمرہ کرنے ہر سال جاتے ہیں سعودی اداد و شمار کے مطابق اور دو کروڑ لوگوں میں جنون کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے کس وجہ سے یہ بات سمجھ نہیں کیے آپ کے لئے کیوں نہیں پیدا ہوتی وہ دو کروڑ لوگ کی جنون کی کیفیت کیوں یہ علامتی طور پر تو عشق جنون ہے لیکن عملی طور پر عشق جنون نہیں ہے